ویلکم ٹو گئیس میں نئی ویڈیو تو گئیس آج میرے پاس سیمسن کا کیپ ایڈ فون آیا ہوا ہے جو گئیس آن نہیں ہو رہا ہے میں اسے آن کرنے کی کوشش کر رہا پر یہ فون آن نہیں ہو رہا ہے اس میں چارجن پلکنگ کر کے بھی گئیس دیکھ رہے ہیں تو اس میں کوئی ریسپونس نہیں دے رہا ہے اور اس میں گئیس کوئی بھی ایمپیر بھی نہیں لے رہا ہے تو ایسے فون کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے چلو آج اس ویڈیو میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں پہلے گئیس ہمیں پیچھے گھڑکن کھول لینا ہے اور جو ہے گئیس پہلا اس ٹیپ ہوتا ہے ہمیں فون کو چیک کرنا پڑتا ہے ہمارے بیٹری کنیٹر کے پاس کی ہمارا جو والٹیج ہے وہ پروپر آ رہا ہے کی نہیں تو یہاں پہ جو گئیس بیپ کی رینج میں آپ کو چیک کرنا ہے ہمارا فون جو ہے ساڑھے چار سو کی رینج میں دکھانا چاہیے تو یہاں پہ جو گئیس ہمارا فون پوری طرح سے اوکے ہے اس میں کوئی پروپلم نظر نہیں آ رہا ہے اور یہاں پہ سوٹنگ چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ کوئی سوٹنگ نظر نہیں آ رہا ہے تو گئیس اس کا دوسرا اس ٹیپ ہوتا ہے اس کی بیٹری چیک کرنا ہوگا ہمیں کہ ہماری بیٹری چارج ہے کی نہیں تو یہاں پہ جو ہے گئیس ہماری بیٹری چارج نہیں ہے یہ پوری طرح سے ڈیڈ ہے بیٹری تو گئیس ایسے پروپلم کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے چلو آج اس ویڈیو میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں تو یہاں پہ جو ہے گئیس ہمیں فون کو پہلے اوپن کر لینا ہے اور ایسے فون میں گئیس ہمیں کچھ کرنا رہی ہے اوپن کر کے گئیس اسے کافی اچھی طرح سے کلین کرنا ہے تو پہلے گئیس اس فون کو میں اوپن کر لیتا ہوں اور اوپن کر کے گئیس اس میں چیک کرتا ہوں کی کیا پروپلم ہے اسے اوپن کر لیتے ہیں اور اوپن کر کے گئیس دیکھتے ہیں اس میں کیا پرابلم ہے کبھی بھی گئیس سیمسن کا کیپ ایٹ فون اگر آپ کے پاس ڈیٹ کنڈیسن میں آتا ہے تو اسے گئیس آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے پہلے فون کو کافی اچھی طرح سے کلین کرنا ہے اسے ساف کر لینا ہے اور ساف کر کے گئیس یہاں پہ جو ہے بیٹری کو جھٹکا دینا پڑتا ہے کیونکہ بیٹری کافی ڈاؤن ہو جاتی ہے جس کے کارڈ یہ سیمسن کا کیپ ایٹ فون چارجنگ نہیں اٹھاتا ہے نہ آن ہوتا ہے تو یہاں پہ جو ہے گئیس پہلے میں مدربورڈ کو باہر نکال لیتا ہوں اور باہر نکال کے گئیس پہلا اسٹیپ ہوتا ہے اس وقت کافی اچھی طرح سے کلین کر لیتے ہیں اور کلین کر کے گئیس دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا ڈیٹ کا پرابلم ہے یہ سولف ہوتا ہے کی نہیں یہاں پہ جو ہے گئیس پہلے اس پتر کو باہر نکال لیتے ہیں اور باہر نکال کے گئیس اسے آئی پی سے کافی اچھی طرح سے کلین کر لیتے ہیں کیونکہ یہ فون میں نہ سورٹنگ نہ جڑا رہا ہے ہمارا پورا والٹیج بھی پروپر آ رہا ہے تو اسے فون کو کیس طرح ٹھیک کرنا ہے چلو آج اس یوڈم میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تو گئیس جو ہے یہاں پہ جو ہے میں اسے آئی پی لگا کے کافی اچھی طرح سے کلین کر لیتا ہوں اور کلین کر کے گئیس اس میں جو ہے واپس سے چارجنگ پلیکنگ کر کے بیٹری میں جھٹکا مارکے واپس لگا کے دیکھتی ہیں کہ یہ گئیس ہمارا فون آن ہوتا ہے کی نہیں تو یہاں پہ کافی اچھی طرح سے کلین کرنا پڑتا ہے کی کہ موسٹر پکڑنے کو جس سے گئیس ہمارا فون آن نہیں ہوتا ہے یہاں پہ آلماس سارے چیز اک کے نظر آ رہا ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اسے اچھی طرح سے کلین کر لینا ہے اور اسے بلوہر جو ہے گئیس ہیٹنگ دینا ہے آپ کو اپنے ساب سے ہیٹنگ دینا ہے اس میں زیادہ ہیٹنگ بھی نہیں دینا ہے جس میں گئیس میں پوری طرح سے ہیٹنگ دے دیتا ہوں اور ہیٹنگ دے کے گئیس اس میں جو ہے واپس سے بیٹری کو جھٹکا مارکے واپس چارجنگ پلکنگ کر کے دیکھتے ہیں کہ گئیس یہ فون میرا آن ہوتا ہے کیلئے کبھی بھی گئیس اگر آپ لوگ کے پاس سیمسن کا فون آتا ہے تو اس سے کافی اچھی طرح سے صفح کر دو اور بیٹری پہ جھٹکا مارکے چارجنگ پلکنگ کریں گے گئیس تو وہ فون ہنڈیڈ پرسنٹ آن ہو جاتا ہے کیونکہ یہ فون میں موکسچر لگنے کے کارڈ جو ہے یہ فون آن نہیں ہوتا ہے تو یہاں پہ میں نے جھٹکا مارکے گئیس اس میں چارجنگ پلکنگ کر کے دیکھتا ہوں کہ یہ فون آن ہوتا ہے کی نہیں تو گئیس یہ ایمپیئر لے لیا ہے فون اور جو ہے دیکھ سکتے گئیس یہ فون میرا آن ہو چکا ہے تو گئیس اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا کبھی بھی گئیس سیمسن کے فون کو ٹھیک کرنا کافی ایجی ہوتا ہے اس کی بیٹری لو ہو جانے کے کارڈ جو ہے ڈیڑ ہو جاتا ہے گئیس چارجنگ پلکنگ کرنے سے آن نہیں ہوتا ہے تو دیکھ سکتے یہ پوری طرح سے آن ہو رہا ہے فون اس میں جو پرابلم تھا وہ اس کی بیٹری ایمٹی ہونے کے کارڈی آن نہیں ہو رہا تھا اور یہ ہاں پہ جو ہے میں نے اس فون میں خالی سرویس کیا ہے اور اسے جھٹکا مارا ہے اور یہ فون آن ہو چکا ہے تو گئیس ملتے ہیں کسی نیچ سٹیوڈیو میں تھینکی فور واشنگ ویڈیو